جی حضر جی میرا بیٹا جی اس کا ذرا استخارہ کردے پلیز حضر جی بھرمی وہ آن کے راضی نہیں ہے وہ جو بری عادات ہے اس کی وہ اس میں برقرار ہے جو کھانا پینا وہ نشاور چیزیں کھاتا ہے پیتا ہے وہ جاری ہے اس کی جی ایک دو دن ذرا محبت سے بولتا ہے پھر تھوڑی سی بات بھی کرو لیکن بہت بات تمیزی سے پھر بولتا ہے وہ دو تسبیح صورت اخلاص کی میں برقارنی جو حضرت عمر علیہ السلام کو حدیعہ کرنے ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو تسبیح صورت کلہ واللہ کی صبح شام دیں اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کریں بہت طاقتور عمل ہے بہت زبرست عمل ہے اور بیٹی کی نشے کے لیے قرآن پاک کے وہ تیرہ حروف جن پہ نکتہ نہیں ہے قرآن پاک کے وہ تیرہ حروف جن پہ نکتہ نہیں ہے اگر آپ روزانہ ان کو پڑھ لیں یہ تیرہ حروف ہیں جن پہ نکتہ نہیں ہے اور یہ نشہ چھڑانے کے لیے عادت برد چھڑانے کے لیے یا برا مزاج بری طبیعت کے لیے پانچ سو بامن بار اگر آپ یہ روزانہ اس کا سخت تصور کر کے پڑھیں اور چند دن چند ہفتے چند مہینے پڑھیں اور دوسرا جو عمل پہلا دیا ہے وہ بھی حضورﷺ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ کو اس کا پڑھ لیں جی حضورﷺ دوشیوں بھی پڑھنا ہے جی حضورﷺ تین بار درود پاک اور اپنی جتنی بھی نفلی عبادت ہے یہ ذرا غور سے سمجھیں نفلی عبادت ہے یعنی کوئی صدقہ ہے خیرات ہے نوافل ہیں تسبیحات ہے ذکر ہے تلاوت ہے یہ ساری نفلی عبادت حضورﷺ کی فیملی کو حضورﷺ کے خاندان کو ہدیہ کرے وہ حضورﷺ کے خاندان میں حضورﷺ کی بیویاں حضورﷺ کی بیٹیاں حضورﷺ کے بیٹے حضورﷺ کے داماد حضورﷺ کے نواسے اور نواسیاں یہ حضورﷺ کی فیملی ہے اہل البیت ہیں ان کو ہدیہ کریں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے